راول پنڈی میں نماز جمعہ کے دوران مساجد میں اعلانات کیے گئے کہ لوڈ شڑنگ اور تین دنوں سجاری پانی کی بندش کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں نماز جمعہ کے بعد شروع ہونے والے احتجاج میں لوگوں نے اکٹھے ہو کر واپٹا اور حکومت کے خلاف زبردست نارے بازی کی تو پولیس انہیں روکنے کے لیے پہنچ گئی جس پر دونوں میں ہاتھا پائی کا سلسلہ شروع ہو گیا پولیس نے مظاہرین پر زبردست لاری چارچ کیا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کی شیلنگ کی مظاہرین کے احتجاج سے ٹرافک جام ہو گئی اور مشتہل مظاہرین نے گاڑیوں پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا پولیس نے ہوائی فائرنگ بھی کی لیکن لوگ تو ڈٹے رہنے کا تہیہ کر کے گھروں سے نکلے تھے اس دوران کئی افراد زخمی بھی ہوئے لیکن احتجاج کا سلسلہ رہا جاری مظاہرین نے اس دوران پولیس وان کو آگ لگا دی نصیر آباد چوکی پر دھاوا بول کر اسے زبردست نقصان پہنچایا وقت نیوز کی گاڑی سمیت کئی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیئے گئے پولیس نے احتجاج کرنے والے تیس مظاہرین کو گرفتار کر لیا جبکہ مشتہل افراد سے لڑائی میں ساتھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے دس گھنٹے تک جاری رہنے والے احتجاج میں پولیس اور مظاہرین میں رات گئے تک آنکھ مچولی کا سلسلہ رہا جاری کبھی مظاہرین آگے تو کبھی پولیس مظاہرے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ہم احتجاج کر کے تانگا آگئے ہیں اب حکومت کو ہمارے حال پر کرنا ہو کا رحم ورنہ لوگ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے مشتہل ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب کہاں سوئے ہوگے ہو عوام کا کوئی خیال نہیں تم کو آپ عوام کو نہیں دیکھتے آپ کیسے امیدوار ہیں آپ کیسے صدر ہیں اور وزیری آدم گلانی ہمیں یہ بتاؤ ہم نے آپ کو ووٹیں دیں اور آپ نے ہمارا کیا حال کر دیا یہ جو بیان دیتے ہیں نواز شریف دیتے ہیں اور زرداری دیتے ہیں یہ سب ملی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہے ایک بیان دیتی ہے دوسرا بیان دیتی ہے اگلا یہ لانگ مارچ ہوگا نیکسٹ یہ ہم عوام کریں گے پارلیمنٹ کے خلاف کریں گے یہ ساری عوام جائے بہاڑ میں دہشت گردی سے مرے لوڈ شیٹک سے مرے پانی نہ ملنے سے مرے گیس نہ ملنے سے ملے پٹرول نہ ملنے سے مرے وہ مرے ان کو غرض نہیں ہے ان کو پانچ سال کا منڈیٹ مل گیا ہے